اسلام علیکم دوستو جوبزر چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج میں جس جوب کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیشنل ٹیکسٹ آئیز یونیورسٹی فیصلہ باد کے اندر تو اس کے اندر بہت ساری جوبز آئی ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس جوبز کے بارے میں بات کریں اس ایڈ کے بارے میں میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارا چینل ہے جوبز ہٹ نام کا جوبز سپیس ہٹ آپ یوٹیوب کے اوپر یہاں پر کٹھا لکھ دیں یا لہذا لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جے ایچ آ جائے گا اس کے اوپر آ کر آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن پر پیس کر دینا تاکہ ہماری نئی سنے ویڈیو آپ تک بروقت اور بہت آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو اپنی اس ایڈویٹیزمنٹ کی طرف دوستو یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اور دوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی دیکھن میں آسانی ہو اچھے دوستو مین کیمپس کے لیے ان کو جائے اسسٹن پروفیسر اور لیکچر چاہیے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آگے سبجیکٹ بھی لکھے ہوں ہیں اسسٹن پروفیسر کے لیے یہ ہیومینٹیز سوشل چیز اسلامیات انگلیش میتمیٹک یہ بہت ساری لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچی سی سے آپ کو کرائیٹریہ کا پتہ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو لیکچرر ان کو چاہیے یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا جی میں اس کو اور زیادہ زیادہ زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سانی ہو آن جی نیٹنگ وان لیوکنسی الیکٹرونک الیکٹریکل ایک آگے گارمنٹ مینفیکچرنگ لیوکنسی اچھے جی میکینیکل میٹیریل میٹیریلز این ٹیسٹنگ لیوکنسی یہ ساری انہوں نے دی ہوئی ہیں جتنی وکنسی ان کے پاس موجود ہیں مین کیمپس کے اندر اس کے بعد پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اسسسٹن پروفیسر لیکچر یہ ان کو چاہیے کراچی کیمپس کے لیے اکیڈمک پوسٹ ہیں یہ یہ آپ دیکھ رہے سبجیکٹس بھی انہوں نے یہاں پر بتا دیئے ہیں اس کے بعد نون اکیڈمک ایڈمیسٹریٹی پوسٹ ہیں مین کیمپس تکراچی کیمپس دونوں کے لیے ہیں اچھا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ڈین ان کو چاہیے ڈیریکٹر کیو ایسی کا ایچی سی کرائیٹریہ آپ کو ایچی سی کی ویب سائٹ سے یہ کرائیٹریہ دیکھنا پڑے گا چالی سے پچھپن سال اس کی عمر ہے پنجاب کے اندر آپ کو پوسٹ پلیس او پوسٹنگ ہے ڈیریکٹر اور ایسی ان کو چاہیے کونٹریکٹ بیسیس پر لنپ سب اس کی سیلری ہوگی یہ بھی اچی سی سی آپ کو دیکھنا پڑے گا ڈیپٹری اکٹر انڈسٹریل لائزن مین کیمپس میں ہی ہے یہ کونٹریکٹ بیس پر ہے لنپ سب سیلری ہے اس کی ایم ایس ایم فیل ہونا چاہیے اس کے لیے اچھا جی تھوڑا سی ایکسپینیس بھی ہوتا ہے پروڈیکٹ کوارڈینیٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر پی این ڈی ایک پروڈیکٹ بیس کراچی کیمپس کے لیے ایک لکھ پچیز دار اس کی سیلری ہے ٹھائی سے چالی سار اس کا مینٹ ہے ایم ایس ایم فیل اور ساتھ میں ایکسپینیس بھی مانگا ہوا ہے انہوں نے لائبریرین جائیے کراچی کیمپس کے لیے بی پی ایس ستارہ کے کلنٹوں کا لنپ سب کونٹیکٹ کے اوپر ایم ایل آئی ایسو ماسٹر ہو لائبریرین انفرمیشن سائنسز کے اندر سکسٹی پرکسنٹ مارکسوں اینویل سسٹم اور گریڈ کے اندر ٹھیک ہے جی آپ پڑھ لیجئے گا اس اس کا لنک اس ایڈویٹیزمنٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اسسٹنٹ ڈیکٹر کیوئی سی ان کو چاہیے ایک کراچی کیمپی ایس بی پی ایس کونٹیکٹ بیسز پر چوبی سے پینتی سال اس کے بعد اسسٹنٹ ریجسٹرار مین کیمپس کے لیے ان کو چاہیے مین کیمپس سے مراد ہے فیسر آباد کیمپس پنجاب کے اندر ماسٹر ڈگری ایم بی ای بی بی ہونا چاہیے میڈیکل افیسر میل یا فی میل ہو میکسیمم چالی سال ہو پنجاب کے اندر ہی ہے لیب انچارج کمپیوٹر سائنس مین کیمپس کنٹریکٹ بیسز پر سترمہ سکیل ہے اس کا اٹھارہ سے تیتی سال سندھ کے اندر ہے یہ ٹھیک ہے تو بی ایس اونرس ہو یا سولہ سالہ ایڈیوکیشن ہو کمپیوٹر کے ریلیمنٹ دو شر یا پانچ سی جی پی ہونا چاہیے ایک سال کا ریلیمنٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اچھا جی لیب انجینئر کراچی کیمپس کے لیے ان کو چاہیے یہ چوبیس سے پینتی سال اس کی عمر ہے یہ آگے انہوں نے بی ای اندی ریلیمنٹ فیرٹ اکاؤنٹ آفیسر ان کو چاہیے مین کیمپس فیصلہ باد کے لیے سترمہ سکیل کے برابر ہوگی ایم بی اے گیا ہو اور ساتھ میں ایکسپیرینس بھی ہے آفیس ایڈمن ایسسٹنٹ دو ان کو چاہیے ایک مین کیمپس اور ایک کراچی کے لیے پندرمہ سکیل کے برابر ہوگا بی اے بی ایس ای ایس ای اسو سیٹ این ڈگری کی ہو ٹھیک ہے دوستو نیکس چلتے ہیں ہم اپنی انیس میں پوسٹ کی جانب سینئر سپروائزر سیکیورٹی ان کو چ چاہیے فوجی ہو تو ان کو پریفرنس دی جائے گی ریس ایپشن اسٹ ان کو چاہیے ایک بیجنس انکیوبیشن سینٹر مین کیمپس لمسپ کنٹیکٹ پر ہوگا 18 سے 30 سال ہے مینیمم بیچرل ڈگری ہو چاہیے 14 سال ایجوکیشن سینئر ٹیکنیشن مٹیریلز اینڈ ٹیسٹنگ ایک ان کو چاہیے مین کیمپس لمسپ کنٹیکٹ پر ہونا چاہیے دی اے ایک یا ہو سینئر لیبریری کلیرک ان کو چاہیے ایک مین کیمپس کے لیے گی 18 سے 30 سال لیب اسسٹنٹ ٹیکسٹائل انٹی آر سی ایک ان کو چاہیے مین کیمپس کے لیے یہ گیرمسکل کے برابر ہوگا فیس سی ہو مینیمم سیکنڈ ویجن کے لیے جونئر کلیرک جائیے مین کیمپس کے لیے بی پیس نو کے برابر ہوگا 18 سے 30 سال انٹرمیڈیر یا آئی سی ایس کیا ہو کمپیوٹر جانتا ہو ایم ایس آفیس وغیرہ بھی جانتا ہو سیکیورٹی سپروائزر ان کو چاہیے مین کیمپس کے لیے 18 سے 35 سال پلا جانتے کو پریفرنس دی جائے گی ٹیکنیشن ٹیکسٹائل ٹیسٹنگ 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 پروسس اور یہ سارے نیٹنگ گارمنٹ مینفیکچنگ یہ سارے ان کو چاہیے یہ کافی سیٹس بن جاتی ہیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں تو یہ انہوں نے بتا دیا پنجاب سندھ کے پی کے مختلف صوبوں کے اندر یہ جابز ہیں تو میٹرک ان کو چاہیے ویڈ تھری ایرلیوینٹ ایکسپیرینس ٹھیک ہے جی ٹویٹا سے کوئی کورس وغیرہ ڈپلوم آپ کو کیا رہے بھی شرص بہت کے звонر کیا ہو ٹلرو پھلانٹ ہلپر بھی ان کو چاہیے مین کیمپس کے لیے جونن یا لیب اسسٹنٹ آئی تی چاہیے مین کیمپس مطابق ہی ہے ٹیری فquèن اپریٹر چاہیے ڈرائیور بس چاہیے ڈرائیور چاہیے ڈرائیور چاہیے ڈرائیور چاہیے ٹرائن کیبسکر بیلدار مین کیمپس کے لیے سیکیورٹی گارڈ مین کیمپسکرین Pharora کے لیے ان کو چاہیے مزید انفرمیشن آپ نے لینی ہے یہ پندرہ دن کے اندر اندر جی آپ نے اس پر اپلائی کر دینا ہے تو یہ آپ نے انفرمیشن مزید لینی ہے تو www.ntu.edu.p کے اوپر آپ نے جا کر دیکھ لینا ہے آپ کو مزید انفرمیشن مل جائے گی یہ فیس بھی آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں دو ہزار پانچ سو اور یہ ایک ہزار تک اور یہ بی پی ایس پانچ سے ایکولینٹ کے لیے نیل ہے فری میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے تو دوستو یہ دیکھیں ریجسٹرہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی شیخ پورا روڈ فیصلہ باد یہ ان کا فون نمبر دیا گیا آپ کال کریں ان سے مزید انفرمیشن لیں اور جلدے جلد دیٹ کلاس دیٹ سے پہلے پہلے آپ اس پر اپلائی کر دیں دوستو یہ آپ نے تلاش کہاں سے کرنی ہے تو یہ آپ نے سمپلی گوگل پر لکھ دینا جوپ سٹ جیسے ہی آپ جوپ سٹ لکھیں گے یہ پہلے والے لنک کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ دیٹیل میں چلے جائیں دیٹیل میں جا کر آپ دیکھیں گے آپ کو یہاں پر ایڈویٹیزمنٹ شو ہو جائے گی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس سیف کر لیں اور اس کو لازمی لازمی اپلائی کر دیں تو اس کی لاسٹیٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کب ہے تو آپ اس پر لازمی اپلائی کریں اس سے پہلے کہ اس کی لاسٹیٹ گزر جائے اگر مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ اس کو کال کریں جو ایڈویٹیزمنٹ کے نیچے نمبر دیئے گئے ہیں یا خود ویزٹ کر لیں تو میں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں آسانی ہو تو امید کہتا ہوں آپ کو ہماری یہ جوپ کی انفرمیشن پسند دے ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے جازت دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم